السلام علیکم کیا حال ہے ہوپ ٹھیک ہوں گے خیر سے ہوں گے خوش ہوں گے الحمدللہ ہم بلکل ٹھیک ہے یہ میں عیب کے لئے بنا رہی ہوں برفی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری یہاں کا ٹرڈیشنل بولے کلچر بولے کہ سویٹس وغیرہ بنتے ہیں بسکٹ وغیرہ بنتے ہیں تو یہاں کا کلچر ویسا ہے ہم انڈیا میں تھے تو ہم نے وہاں کا کلچر دیکھا کہ وہاں ہر گھر میں شیرکھرما بنتا ہے اور یہاں شیرکھرما بنتا ہی نہیں ہے اللہ ما شاہ اللہ کوئی گھر میں بنتا ہوگا تو بس اپنے اپنے طور طریقے ہیں تو یہاں پر میں بنا رہی تھی برفی تو اس کے لئے میں نے چار کپ دودھ کا پاوڈر اور ایک کپ ملائی ڈال کے اس کو الگ سے رکھ دیا تھا اب ایک بسکٹ میں بنا رہی ہوں جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں کون فلاور کی بسکٹ تو یہاں میں نے دو سٹیک بٹر کے لیے لیے ہے اس میں ون این ون تھرڈ کپ شگر کا ایڈ کر دیا ہے اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے کوئی بھی بسکٹ بنا رہے ہو یا کیک بنا رہے ہو تو یہ تو مین یعنی اس کا پروسس ہوتا ہے کہ بٹر کے ساتھ میں شگر کو اچھے سے مکس کرنا یہاں تک کہ وہ کریمی فارم میں آ جائے دیکھیں یہاں بٹر اور شگر اچھے سے مکس ہو گیا ہے تو پھر میں نے اس میں دو کپ کون فلاور کے ایڈ کر دیئے ہے اور ساتھ میں ون کپ مہدے کا ایڈ کر دیا ہے پھر یہاں پر دو ٹی سپون بیکنگ پاورڈر کا ایڈ کر دیا ہے یہ پیکٹ میں نا ٹو ٹی سپون کے قریبی آتا ہے تو وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے ساتھ نے وینیلا ایسنس ایڈ کر دیا ہے بس اس کو اچھے سے مکس کر دے اور ہمارا دو بن کے تیار ہو گیا بسکٹ کے لئے پھر میں نے اس کو نکال لیا اور ہاتھ سے بھی اچھے سے گون کے مکس کر لیا ہے اب میں کیا کروں گی کہ اس کے میں نے پیڑے بنا لیا ہے میرے پاس چار کلر تھے تو میں نے چار پیڑے بنائے ہیں آپ کے پاس زیادہ کلر ہے آپ زیادہ کلر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی تو یہ میں نے پیڑے بنا لیا ہے اور ایک ہی کر کے اس میں کلر ایڈ کر دیا ہے اصل میں کلر والی بسکٹ ہے نا تو بچوں کو کافی پسند آتی ہے ٹریک کر دی ہے بچوں کو کافی تو ایک میں میں نے گرین ایڈ کر دیا ایک میں ریڈ ایک میں یلو اچھا یلو ختم ہو گیا تھا تو میں بتا رہی ہوں کہ میں تھوڑی سی ہلڈی ڈال دی ہے چل جاتا ہے کبھی کبھال اور بس ایک میں اورنج یہ چاروں کلر مکس ہو گیا اب میں نے پھر سے اس کو دو پات میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے کیونکہ اب ہم کو رول بنائیں گے تو اب رول اگر ایک ساتھ میں بنانے جائیں گے تو بہت بڑا رول بن جائے گا بس میں نے ایسے رول بناتے گئی اور سارے کلر ملا کے ایک ساتھ کر لیا اب یہ سارے کلر کو بھی اچھے سے دبا کے ہم کو رول اپ کرنا ہے اور اس کے بعد میں نے پلاسٹک میں اس کو لپیٹ کے فریج میں رکھ دیا ہے کیونکہ ابھی وہ بہت بٹر سوفٹ ہے ابھی اس کو کٹنے جائیں گے نا تو مطلب اگدم سے اکٹ جائے گا تو اچھا ہے کہ آپ اس کو یہ بول مطلب رول بنا لے اور اس کے بعد تھوڑی در فریج میں رکھ دے جب تک کہ وہ اچھا ہارڈ ہو جائے جب ہارڈ ہو جائے گا تب ہم اس کے پیسز بنائیں گے چلے تو اس کو تو میں نے فریج میں رکھ دیا اور برفی کی یہاں پر ریسپی چل رہی ہے اس کو میں نے پہلے بھی شیئر کیا ہے تو انشاءاللہ ڈسکرپشن میں لکھ دوں گی لیکن یہاں پر ہم تھوڑی سی بات کر لیں گے آج ہر انسان خوش ہونا چاہتا ہے خوشی کو ڈونتا ہے کہ میں کیا کرنوں کہ میں خوش ہو جاؤں میں شاید یہ کرنوں گا تو میں خوش ہو جاؤں گا یہ چیز میرے پاس آ جائے گی تو میں کو خوشی مل جائے گی یہ مطلب دنیا کی جو چیزیں ہیں ہم اس کے پیچھے پڑے ہیں اور اس کو اللہ خود ہی فرماتا ہے کہ اللہ نے ان چیزوں میں ڈیزائر رکھ دی ہے کہ زیرہ للناس کہ لوگوں کے لئے مزین کر دیا گیا مطلب ان چیزوں میں پورا تفصیل سے آگے لکھا ہوا ہے کہ سونا چاندی میں برینڈڈ چیزوں میں کپڑوں میں اور مطلب یہ ساری چیزوں میں ڈیزائر رکھ دی ہے کہ یہ ملے گا جن کے پاس بہت ساری ساری چیز ہے جو کسی بھی نوربل انسان کا ایک خواہش ہو سکتی کہ یہ اس کی زندگی میرے پاس ہو جائے تو کتنی اچھی بات ہے وہ ساری چیز ہیں لیکن اس کے پاس خوشی نہیں جیسے اگر ہم ڈسکس کرتے ہیں سویزیلین کے بارے میں تو وہاں پر ہر طریقے کی سہولت ہے اور سارا کچھ ہے لیکن ڈیپریشن بھی ہم کو وہیں زیادہ ملتا ہے اور خودخوشی یعنی سوسائٹ بھی وہیں زیادہ کیس ملتے ہیں ایسے بھی نوربل ہم کو دکھ رہا ہے کہ لوگوں کے پاس سب ہے پھر بھی ان پر ڈیپریشن عام سی بات ہے اور ڈیپریشن کا ورڈ تو ایک دم نوربل ہو چکا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ساری چیزیں ہیں جو ہم کو لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو اصل ہیں یہ اس کے تو خواہش ہے اور اس سے خوشی ملنی چاہیے لیکن نہیں مل رہی ہے تو سمجھ میں آیا کہ اللہ نے ان چیزوں میں خوشی رکھی نہیں ہے تو پھر خوشی کس میں ہے قرآن میں خوشی کا ورڈ اللہ نے یوز اتنا کیا ہی نہیں ہے ایک آت بار ہے سورہ یونیس میں اس کا ورڈ تذکر آتا ہے تو خوشی کب ملتی ہے خوشی انسان کو جب ہوتی ہے جب وہ اپنے پرپس کو پہچانتا ہے جب اپنے مقصد اس کو پتا ہو جب اپنا گول اس کو پتا ہو تب اس کے ذریعے یعنی مقصد کے ذریعے خوشی ملتی ہے جیسے ابھی رمضان میں ہم نے روزے رکھے ہیں تو ہم نے اپنے مقصد کو پہچانا ہے کہ اللہ کو ہم کو رازی کرنا ہے تو ہم کو عید کی خوشی ہوتی نہیں ہوتی ہے ایک نیچرل خوشی دل سے نکل رہی ہوتی ہے حالانکہ رمضان میں روزے کے بعد تھکن کتنی ہو گئی ہے اب ہمارے جیسے جیسے اتنا سارا بناتے ہیں لیکن چیز دکھ رہی ہے لیکن ایک الگ سے خوشی نکل رہی ہوتی ہے سارے مسلمانوں کا یہ حال ہے تو جب ہم نے اپنے مقصد کو پہچان لیا تو مقصد کی طرف انسان چلنا شروع ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے دل کو خوشی دے دیتے ہیں تو ہمیں خواہشات کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دے کہ یہ چیز مل جائے گی تو خوش وہ چیز مل جائے گی تو خوش کیونکہ ہماری خواہشات تو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری یہاں تک کہ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ کبر کی مٹی بھائی تمہارا پیٹ بھرے گی اس سے پہلے ہمارا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے تو ہم کیوں ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگے دیکھو ڈیزائر کا ہونا وہ نورمل ہے خواہشات کا ہونا نورمل ہے لیکن اس کے پیچھے بھاگنا اس کے لئے ناجائز کام کرنا یہ سب بالکل ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اگر اس کے ذریعے آپ کو لگے گا کہ خوشی مل جائے گی پر وہ کرنے کے بعد اور زیادہ ڈپریشن آ جائے گا اور زیادہ ٹینشن آ جائے گا اور خوشی جس کے لئے ہم نے وہ کام کیا وہ تو ہونے سے رہی تو پھر کیوں نہ ایسے کام کیا جائے جس سے ہم کو واقعی میں خوشی مل رہی ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے مقاصد کو ہمارے مقصد کو ہمارے گول کو ہمارے لئے کلیر کر دے اور ہم کو اپنے گول کی طرف چلنا آسان کر دے تاکہ ہمیں خوشباش زندگی گزار سکے چلے پھر جو ہم نے بسکٹ کا بیٹر بنا کے رکھا تھا تو جب تک میری برفی بنی ہے وہ بھی بلکل ریڈی ہو چکا یعنی دیکھیں اب میں کٹنی تو کتنے اچھے سے کر جا رہے ہیں اگر میں تب کٹتی نا تو بہت سوفٹ تھا وہ تو کٹنے کی پوزیشن میں نہیں تھا سو ابھی بہت ایزی لی وہ کٹ جائیں گے اور اگر شیپ تھوڑا بگڑا بگڑا ہو آپ اسے ٹھیک کر لیں ہاتھ سے کلر دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے اور بس ایسے ٹری میں ہی میں نے رکھ دیا ہے اب اگر آپ چاہے تو بگ کر لیں لیکن میں نے بتایا کہ میں تھوڑی فریزر میں ڈال دیتی ہوں ایسے جمع کر کے اور تھوڑی بات پھر بگ کر لوں گی لاس ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ امی آئے ہیں تو بس بلکل یہ چان رات کا دن ہے اور امی کے ساتھ میں تھوڑی کیا کہتے ہیں نمکین پوریاں بولے کھاکری بولتے ہیں یا پھر نمکو بولتے ہیں کچھ بھی بول لیں تو وہ بنا رہی تھی اب میں کافی اچھے بناتے ہیں ماشاءاللہ تو ہم دونوں مل کے ماشاءاللہ یہ بنا رہے تھے بچوں کو کافی پسند آتا ہے تو یہاں پر یہ کریسپی سے کرنچی سے بن جاتے ہیں اور آرام سے پندرہ بیس دن آپ اے ٹائٹ میں بن کر کے رکھو تو بہت اچھے کریسپی ہی رہتے کوئی مگجماری نہیں ہوتی ریسے پھر ریکارڈ کرنا بھول گئی کیونکہ اتنے کام کر رہے ہیں پھر چاند رات وہ مٹھائی نہیں آئے کدر سے ایسا نہیں ہوتا تو یہ ماشاءاللہ ہر سال سوہینہ سوئیت سے ہر سال بھیجتے ہیں میں کہتے ہیں کیوں بھیجتے ہیں میں نے بھی کافی کچھ بنایا ہے تو کہتے ہیں آپ نے پڑھایا ہے تھوڑا بوتی یاد ہے تو ہم آپ کو یاد رکھتے ہیں اس لیے بھیجتے ہیں یعنی مٹھائی کی کوئی بات نہیں ہے بس یاد رکھنے کی بات ہے تو اللہ کا شکر ہے یہ کافی اچھین کی مٹھائی ہوتی ہے اگر کوئی پناواس ہے تو ضرور ٹرائی کریے گا پھر ہمارے آن چونکہ اسلام ایک اسکول اتنی ہے نہیں بس یہ ایک ہے تو یہاں سے بھی ہنانوں کو ماشاءاللہ سے گفت ملے ہے عید کے تو ہمارے آن کیا ہوتا ہے کہ انتیسوے روزے کو اسکول والے بتا دیتے ہیں اگر چاند دکھلے گا تو کل چھٹی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی تو یہ انتیسوہ روزہ ہے ہنانا یہ سارا کچھ جمع کر کے لے کر آئی اور بڑی خوش خوش ہے کہ بھئی یہ سب میں کوئی ایدی بلیے بچوں کی ایدی تو ایسے ہی ہوتی ہے چھوٹی موٹی سی چیز ہو جائے اور وہ خوش ہو جاتے ہیں اچھا یہ دیکھیں انتیسوہ روزہ ہے اور بچے ابھی سے پھوگ گئے اید کی تیاری کرنا شروع ہو جارے بولتے ہیں کل اید ہے تو ہم لوگ اتنی کونفیڈنٹ سے کیسے بول لیتے ہیں ایک گھنٹے پہلے اثر کا ٹائم ہے ابھی تو ساڑھے پانچ بج رہے ہیں کہ کل اید ہے اثر میں ہمارے آس پاس کی جو کنٹری ہے جیسے میری بہنک کی کنٹری چین ڈارڈ وغیرہ تو وہ ایک گھنٹہ آگے ہے وہاں اگر اید ہو جائے تو ہمارے پاناما میں بھی اید ہوتی ہے تو وہاں سے سب جگہ سے میسی جادت ہے یہاں چاند ہو گیا تو ہم کو الحمدللہ ایک گھنٹ پہلے سے ہی ہم پریپیر ہو جاتے کہ اللہ کا شکر چلو کل اید ہے بس وہ بچے نے وہ سب لگا لی اپنی حساب کتاب سے یہاں پر ہنانا اپنی مہندی لگا رہی ہے اس کو بھی لگانی تھی پر ٹائم اتنا بچتا ہی لی ہے صبح سے آپ نے دیکھا کہ کام کتنے سادھا ہوئے ہیں اور پھر یہ بچوں کو لگانے کے بعد اپنی تھکن سے اتنا بورا حال ہے کہ لگائی نہیں سکتے اور پھر الحمدللہ چاند ہو گیا اور اعتقاف والے اپنے گھروں کو آ گئے ہیں یہ اپنے مقصد کو پہچان کر جب گھر آئے ہیں تو گھر میں بھی پھر ویسے ہی خوشی کا ماحول ہو جاتا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے سو پاناما میں انتیس روزے ہوئے ہیں اور وینزدے یعنی دس اپریل کو اید منائی گئی